بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی جناب کلاس ہماری جو ہے یہ جو ہم نے یہاں پہ آپ کو شیئر کی ہیں پنجاب فور سٹف کنٹرول ایکٹ نائنٹی فیفٹی ایٹ ویڈ ایکٹ ایکس ایکس اپ نائنٹی فیفٹی ایٹ اس کے ٹوٹل سیکشن جو ہے ہمارے پاس فورٹین ہے اور آپ نے ان فورٹین کو اچھی طرح سے زیادہ کرنا ہے اب دیکھیں جی چودہ جو ایکٹ ہے یہ اتنے زیادہ نہیں ہے چودہ جس چودہ ہیں آپ ان کو جو ہے نا تین ایسوں میں ڈیوائیڈ کر لیں پہلے پانچ کریں پھر پانچ کریں اور پھر تین کر لیں یا پھر آپ ایسا کریں کہ ایک کے پانچ رکھ لیں دو کے جو ہے چاچر کر لیں پہلے بھی چار کر لیں پہلے پانچ کر لیں پھر چار اور پھر چار اس طرح مطلب اپنا ایک کوڈ بنائیں خود ذاتی اور کوڈ بنا کر جاتا رہیں میں تھوڑا سی ایکسپلین کرتا ہوں کلاس ہماری زوم ایپ کے اوپر جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہے لیکن یوٹیوب پہ لائیو نہیں ہے لیکن میں ریکارڈنگ وہاں پہ لگاتا ہوں اچھا جی پہلے نمبر پہ دیکھیں سیکشن جو ہے نا سیکشن انہوں نے یہ نہیں پوچھنا کہ جناب آپ جو ہے یہ بتائیں کہ سیکشن فالس سٹیٹمنٹ سیکشن نائن کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو یہ بتا ہے کہ یہ سیکشن اس ڈیفینیشن کے اوپر مطلب ہے ریلیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ اس کو تھوڑا بہت ایکسپلینیشن بھی کر سکتے ہیں بٹ وہ ایکسپلینیشن آپ سے نہیں پوچھے گا وہ پوچھے گا جی آپ یہ بتائیں کہ پنجاب فوڈ سٹیف ایکٹ جو ہے اس میں جو سیکشن فائیو ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں آپ نے جیسٹ اس کے بارے میں کیا بتانا ہے کہ ایفیکٹ آف آڈرز انکنسسٹنٹ ویڈا آڈر ان ایکٹمنٹ ٹھیک ہے اب یہ چیز جیسٹا آپ نے ایتری بتانا ہے اتنا یاد رکھنا آپ کو ضروری ہے کیونکہ ان کو بھی انہوں نے بھی سامنے نوٹس رکھے ہوں گے اور نوٹس رکھے وہ تیار کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو لہذا یہ جو فوڈ والے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے سپروائیوزر ہے چاہے فوڈ کنٹرولر ہے چاہے جناب اسسٹن فوڈ کنٹرولر ہے یا سپروائیوزر کے علاوہ کون تیار تھی کنٹرولر یہ سب کے لیے وہ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تمام لوگ جو ہے اپنی پراپر جو ہے سنتیار کریں اچھا جی پہلے دیکھیں ہمارے سامنے پہلے پہلے نمبر پہ سیکشن وان جو ہے نا پہلے سیکشن ہم پانچ کریں گے اور پانچ جو کو آپ نے یاد کرنا ہے پہلا سیکشن ہے وان اس کے اندر کیا آتا ہے شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ اینڈ کومنٹسمنٹ شارٹ ٹائٹل یا ایکسٹینٹ کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی کہ اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جناب اس کا جو ٹائٹل ہوگا وہ کیا ہوگا ٹائٹل کیا ہے پنجاب فورڈ ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے اسی طرح اس کا ایکسٹینشن ایکسٹینشن کا مطلب ہے اس کو اپلائی کہاں تک کیا جائے گا ٹھیک ہے اس کا اپلائی پورے پنجاب پہ ہوگا پورے پاکستان پہ ہوگا یا جناب والا ایکسٹینشن کو ہم نکال دیں گے یا ایسے ایریاز کو نکال دیں گے جہاں پہ جو سہرا کے علاقے ہیں یا ڈیزرٹ کے علاقے ہم کو نکال دیں گے تو یہ ہے ہمارے پاس شارٹ ایکسٹینشن اور کومنٹسمنٹ کومنٹسمنٹ کا مطلب ہے کہ ایٹ شیل بھی کومنٹس انٹو فور یہ فوری طور پر لاغو ہوگا تو پہلا جو ہمارے پاس مطلب ہے کہ سیکشن ہے نا وہ ڈیفائن کرتا ہے شارٹ ٹائٹل کو کومنٹسمنٹ کو اور ایسے ایسٹینشن کو نمبر دو پہ سیکشن نمبر دو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے جناب ڈیفینیشن کو ڈیفینیشن کیا ہے ڈیفینیشن میں پہلے پہلے نمبر پہ ہے فور سٹف اب یہ آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ جناب یہ بتائیں کہ سیکنڈ سیکشن کے اندر فور سٹف کے اندر کون کون سی کٹیگریز یا کون سی کمارٹیز جو ہے اس کے اندر ایڈ ہوتی ہیں اس کے اندر کون کون سی ایڈ ہوتی ہے اس میں جناب والا ویٹ یعنی گندم آپ کے ویٹ آٹا میدہ راوہ اینڈ سو جی یہ جو راوہ اور سو جی ہوتا ہے یہ ایک چلی جو آٹا ہوتا ہے اس کو بنایا جاتا ہے اس کے بعد رائس رائس اینڈ پیڈی یہ جناب کون سی فصلہ یہ میں آپ کو بتا دیکھوں پی اے ڈاورڈی دھان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی پیڈی کا مطلب کیا ہے دھان رائس چاول کو کہتے ہیں اور پیڈی دھان کو کہتے ہیں دھان کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے جناب آپ فصل کو کاشت کرتے ہیں وہ دھان ہوتا ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد دھان سے آپ فصل تیار کرتے ہیں رائس بناتے ہیں اس کے بعد شگر شگر آپ کو بتا ہے کہ اس کے پہلے شگر کین ہوتی ہے گناہ ہوتا ہے اس کو تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دیفنیشن کے اندر پہلے نمبر پھر فوڈ سٹف یہ آپ نے یاد کریں اس کا نوٹس بنا لیں نمبر ٹو پہ ہے گورنمنٹ یعنی بی آپشن گورنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ یہ پجاب کے اندر ہے تو گورنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے پروینچل گورنمنٹ آپ پنجاب نمبر سی آپشن ہے نوٹیفائیڈ آرڈر یہ آرڈر اگر اگر افیشل گورنمنٹ کا ہوتا ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے تو یہ جناب پہلا دو آپشن شارٹ ٹیٹل اور ڈیفینیشن سیکشن نمبر ٹو سیکشن نمبر ٹری اگر کسی بندے کو سمجھ نہیں ہے تو بھی بتا سکیں سیکشن ٹری ہے پاور کنٹرول سپلائی ڈسٹیبیشن اینڈ فو سٹف اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ پاور کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہوگی اس دپارٹمنٹ کو کون چلائے گا اس کا مین سربراہ کون ہوگا اور اس کی پاور کیا ہوگی اس کی پاور کے اندر جو ہے کیا کیا اختیارات اس کو دیے جائیں گے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے جو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اس تو ایوریون آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفائیڈ آرڈر نوٹیفائیڈ آرڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آرڈر نکالے گی لیکن فوڈ ڈپارٹمنٹ ایک ایک ایکٹ بناتا ہے وہ گورنمنٹ سے اپروو کراتا ہے وہ والے آرڈر آپ گورنمنٹ کے جو افیشل گذت ہوتا ہے اس کے اندر ریگارڈ کرتے ہیں افیشل گذت کیا ہوتا ہے سرکاری ایک گذت ہوتا ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر لازمی غکھا جاتا ہے کہ جناب یہ اس ڈپارٹمنٹ نے یہ تبدیلی کی ہے یہ گورنمنٹ نے یہ تبدیلی کی ہے لائک دیٹ گورنمنٹ نے آپ کو پتہ ہے کہ دو سال کی ریایت دیتی دوزار بائیس کے اندر وہ دوزار بائیس والی جو ریایت ہے نا وہ افیشل گذت میں ریکارڈ کیا گی اگر ریکارڈ نہیں ہوگی تو پھر وہ لاغ بھی نہیں ہوگی تو یہ نوٹیفائیڈ آرڈ ہوتا ہے یعنی نوٹیفائیڈ آرڈ ہی وہی ہوگا جو گورنمنٹ افیشل گذت میں ریکارڈ کرے گی انڈرسٹینڈ کلیر تو پاور کنٹرول سپلائی پاور تو کنٹرول سپلائی کے مطلب ہے جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کام ہے سپلائی کرنا دسٹیبیوشن کرنا یا پھر فوڈ سٹاف جتنے بھی ہمارے ہم نے پیچھے پڑے ہیں ان کو ڈسٹیبیوشن کرنا تو یہ وہ کہتا ہے کہ جناب والا کس کی کیا سے مزاری ہوگی سپلائی کرنے والا کون بندہ ہوگا ڈسٹیبیوشن والا کون سے ہوگے یہ ساری اس کو اس طرح آپ نے بتا دنے بھر انف کافی ہو جائے گا باقی اس کے اے سے لے کر آئی تک ہیں اس کو تھوڑا سا آپ پیسے پڑھ لیں تو اچھی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیٹر کو اوپن کیا کریں اوپن کرنے کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پہ گوگل اوپن کیا کریں گوگل میں لکھا کریں ٹرانسلیشن انٹو اردو ٹرانسلیشن اردو کے اندر یہاں پہ لکھنے کے بعد اس کو کالیا کریں کافی اب دیکھیں فارد نمبر جیسے ایف اینا ہے جیسے سیکشن نمبر تری میں ایف اپشن ہے سوری ایف نہ ایچ ہے اس کو میں نے کافی کر کے یہاں پیس کیا تو اس نے سارا کچھ اردو میں بتا دیا وہ کہتا جی کسی بھی چیز کی فرامی یا تقسیم یا تجارت یا تجارت میں مصروف افراد کی ضرورت کے لیے کھانے کیا جیا ان سے متعلق کتابیں اکاؤنٹس اور ریکارڈ کو برقرار رکھنے اور معینہ کے لیے تیار کرنا کاروبار اور اس سے متعلق ایسی ملومات فرام کرنا جو حکم میں بیان کی گئی ہو اب دیکھیں یہ چیز آپ کیسے آسکتی ہے کہ آپ اسی چیز کو جناب ڈیفائن کریں اس کے اوپر مطلب ہے کہ اردو کے اندر ٹرانسلیشن کرے تھے مدید آپ کو صحیح سمجھ آسکتی ہے اس کے بعد سیکشن نمبر فور ہے ڈیلیگیشن اپ پاور ڈیلیگیشن اپ پاور جو ہے گورنمنٹ کس بندوں کو نوٹیفائیڈ کرتی ہے سیکشن نمبر ثری کے طاعت جو پاور دی گئی تھی اس میں گورنمنٹ وہ پاور کس کو ڈیلیگیٹ کرتی ہے ڈیلیگیٹ کا مطلب ہے گورنمنٹ اس کو نوٹیفیکیشن نکالے گی اور نوٹیفائیڈ کرنے کے بعد گورنمنٹ جو ہے اس میں بتا دے گی اس کا سربراہ یہ ہوگا اور یہ گورنمنٹ بتا دے گی ڈیلیگیشن اپ پاور میں نے فور سیکشن جو ہے ڈیلیگیشن اپ پاور کو دار کرتا ہے اگر آپ کو بیج میں نہ بھی آتے ہو کوئی مسئلہ والی بات نہیں آپ کو صرف یہ آتا ہو کہ سیکشن فور جو ہے ڈیلیگیشن اپ پاور کو دار کرتا ہے اتنا بھی یاد ہو پاور دی گئی تھی اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اگر ایک بندے کیوں پاور دی گئی ہے اس کے ہاتھ سے لکھ ہوا ایک نوٹیفیکیشن کتنا پاور فل ہو سکتا ہے یہ یعنی آرڈر اس کا جو ہے وہ کتنا اہم ہو سکتا ہے لائک جیٹ آپ کو پتا ہے کہ اکثر دفتروں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے آرڈر کے دوسرے بندے ماننے کو تیاری نہیں ہے کرنے کو تیاری نہیں ہے تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ جو سیکشن نمبر تھری کے اندر ان کو پاور دی گئی ہے اس کے اندر وہ جناب جب اپنا آرڈر نکالے گا اپنا آرڈر جاری کرے گا تو پھر وہ کتنی امپورٹن ہے اس کے لئے ٹھیک ہے نیکس دیکھیں پینیلٹیز سیکشن اب دیکھیں یہ پانچ ہو گئے یہ پانچ کو علیدہ بنائیں ان پانچ کا کوڈ بنا لیں لائک جیٹ جیسے ہمارے سامنے ہیں نا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے سامنے ہیں شارٹ ٹیٹل سے اس ڈیفینیشن کا ڈی اور تھری کا پی فور کا ڈی اور اسی طرح جناب والا فائیو کا اے یہ بن گیا ایس ڈی پی ای ایس ڈی پی ای ٹھیک ہے ایس ڈی پی ای تو یہ جناب آپ جو ہے اس کو ایس ڈی پی ای یعنی کوڈ بنا لیں ایس سے بنے گا شارٹ ٹیٹل ڈی سے بنے گا دیفینیشن پی سے بنے گا پاور تو کنٹرل سپلائی اور ڈی سے بنے گا ڈیلیگیشن آف پاور ای سے بنے گا ایفیکٹ آف آرڈر کنسسٹنٹ ویڈ آرڈر آن جی آپ نے یہ کوئیشن جتنے بھی آپ نے پوچھنے ہیں یہ آپ نے وائس میں پوچھنے ہیں اور آپ نے ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوگا اینڈ پوچھیں گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیکشن سکس پینیلٹیز پینیلٹیز کا مطلب ہوتا ہے جرمانہ لگانا کہ آپ نے فار ایزمپل جو ہے کوئی کام کسی کمپنی کے دیمے لگایا ہے یا یہ ہے کہ آپ نے سیکشن تھری کے اندر جو آپ کو پاور دی گئی ہیں اس پاور کے اندر جناب آپ نے کسی کے دیمے کو کام لگایا ہے تو وہ اس نے کام اس کے اندر نہیں کیا تو آپ اس کو کتنی پنش کر سکتے ہیں اس کو کتنی قید کر سکتے ہیں تو وہ آپ کتنی کر سکتے ہیں تو اس نے لکھا ہے ایف اینی پرسن بتا امپریزیمنٹ اس کو جیل ہو سکتی ہے قید ہو سکتی ہے تین سال تک اس کو جیل ہو سکتی ہے آر بات یا اس کو جناب والا جو ہے تین سال قید بھی ہو سکتی ہے یا اس کو جرمانہ بھی ہو سکتی ہے اگر وہ آرڈر جو ہے آپ لے گے جاتے ہیں کوٹ آف ٹربینل کے در جاتے ہیں تو پھر جناب کوٹ آف ٹربینل جو ہے سیٹیفائیڈ کر گئے اس کو ریکٹیفائیڈ کر دی ہے کہ جناب یہ جو آپ نے اس کو پینیٹی لگا یہ بالکل ٹھیک ہے اس کے بعد اس فنیلٹی کے بعد لیکھیں اٹیمٹ سیون سیکشن اٹیمٹ اینڈ ایبیٹمنٹ اچھا جی اٹیمٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے حاصل کرنا اور اسی طرح ہمارے سامنے جو ایبیٹمنٹ ہوتی ہے یعنی سیکشن سیون کے اندر یعنی کسی کو اکسانا کوششیں اور اکسانا مطلب اکسانا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کے آرڈر کی حکم امتنائی سمجھ لیں یا پھر اس کو سمجھ لیں کہ جناب خلاف ورزی کرتا ہے یعنی آپ نے اس کو آرڈر دیا اس بندے نے آپ کے آرڈر کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ اس کو اور ایبیٹ آف کنرویشن تو جناب سیکشن سیری کے تحت آپ اس آرڈر کو جو ہے مطلب ہے کہ اس کے پر کوئی پنش لگا سکتے ہیں یا اس کے پر جو ہے لگوا سکتے ہیں اگر کسی بندے نے کوشش کی ہے یعنی کہ سیکشن سیری کی خلاف ورزی کرنے کی یعنی سیکشن سیمن جو ہے وہ آپ کو ڈیفائن کرتا ہے کہ سیکشن تھری کی خلاف ورزی کرنے پر اس کے ساتھ اٹیمٹ اور ابیٹمنٹ ہونے چاہیے اٹیمٹ کا مطلب کوشش کرنا ابیٹمنٹ کا مطلب کسی کو اس کے اوپر جو ہے اکسانہ یا اس کے اوپر فکس کرانا نمبر ایٹ ہے اوفینسز بائی کارپوریشن جیس کارپوریشن کے اندر جو ہے آپ نوکری کر رہے ہیں جس کمپنی کے اندر آپ نوکری کر رہے ہیں اس کو ہم کارپوریشن کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے؟ جیعنی ایک کارپوریشن کے اندر جو ہے آپ رہتے ہوئے کوئی جورم کرتے ہیں اوفینسز کا مطلب کیوں ہوتا ہے؟ جورم کرنا اگر آپ جورم کرتے ہیں یعنی پرسن جو ہے سیکشن تھری کی خلاف ورزی کا تفاجہ بلاہ آپ کے پاس آرڈل جو آپ نے جو ہے گนدم کی جو ہے سپلائی کرنی ہے آپ نے سپلائی کیا غلط کیا یا اس کو بیج دیا یا کئی اور ٹرانسفر کر دیا تو ڈریکٹر منیجر جو بھی سیکٹری ہوگا تو اس آرڈر کی خلاف وردی کرتے ہوئے آپ کو کیا ہو سکتی ہے پنش بھی ہو سکتی ہے آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی اوفینسز بائی کارپوریشن آپ نے یہ بتانا ہے کہ سیکشن ایڈ جو ہے جو جرائم ہوتے ہیں کارپوریشن کے اندر فارم کے اندر اس کو ڈیفینٹیف ہے اس کے بعد نمبر نائن ہے فالس سٹیٹمنٹ پارڈی نیٹ کو بھی اور آپ اپنے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں ہیڈے بیٹھے ہیں ان کو بھی آپ سٹیٹمنٹ غلط پروائیڈ کر رہے ہیں ریکارڈ غلط پروائیڈ کر رہے ہیں جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں جو آپ کی بکس ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں آپ کچھ اور بتاتے ہیں تو یہ بھی فراڈ کے اندر آجائے گا اس کے اوپر بھی آپ کو جو ہے مطلب ہے تین سال کی قید بھی ہو سکتی ہے نمبر ہے سیکشن اے سیکشن نائن سب سیکشن اے ٹرائل آف ٹربینل ٹرائل آف ٹربینل ٹربینل جو ہوتا ہے یہ کورٹ کا نام ہے ٹھیک ہے یعنی تمام قسم کے آل اوفینسز پنشیبال انڈر دس ایکٹ شیل بھی ایک کلوسیس ٹرائبل ٹرائبل بائی در ٹربینل کانسٹیٹوٹ انڈر ایک وہ کہتا ہے جتنے بھی اگر آپ کو جورم کرے گا جتنے بھی سدائیں ہوں گی نا وہ ٹرائل کہاں پہ چلیں گے ٹربینل کورٹ میں چلیں گے یہ چھوٹے چھوٹے ٹربینل بنے ہوتے ہیں سپیشل ان کے لئے ہوتے ہیں کانسٹیٹوشن آف ٹربینل کانسٹیٹوشن آف ٹربینل جو ہے یہ جناب آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ بناتی ہے اور ان کو کانسٹیٹوٹ کرتی ہے ہر جگہ پہ ٹھیک ہے جس کا کرمنل سی سی پی ہوتا ہے کوڈ آف کرمنل کوڈ اٹھارہ سٹھان میں جو بنایا گیا تھا اس کے اندر یہ بنایا جاتی ہے تو یہ سیکشن نائن سب سیکشن بھی ہے اس کے بعد ہے سیکشن نائن سب سیکشن سی پاور آف ٹربینل پاور آف ٹربینل کیا ہے کہ جو سی سی پی ہے نا یعنی کرمنل پرسیجر کوڈ ہے یعنی کوڈ آف کرمنل پرسیجر اٹھار سٹھانوے ہے اس کے اندر جو پاور دی گئی ہے انڈر سیکشن تھرٹی کے اندر وہ جناب جنہی کہ آپ کو بتاتی ہے کہ اس ٹربینل کی کتنی پاور ہے یعنی وہ ایک مند کو کتنا پنش کر سکتی ہے کتنا چھوڑ سکتی ہے اس کے بعد ہے سیکشن نائن سب سیکشن ڈی اپیل اپیل کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی کورٹ کا کیس لگیا ہے یا آپ کے اوپر کسی نے لگا لیا ہے تو آپ ویدن تیس دن کے اندر جو ہے اپیل کر سکتے ہیں ویدن تیس دن کے اندر اپیل کر سکتے ہیں آن جی نائن آپ نے یہ پوچھے نائن بی کانسٹیٹوشن آف ٹربینل کانسٹیٹوٹ کا مطلب وہ تک بنانا یعنی آئینی طور پر ایک چیز کو تیار کرنا کانسٹیٹوٹ ٹربینل کا مطلب ہوتا ہے کورٹ وہ کورٹ جو گورنمنٹ جو ہے بناتی ہے گورنمنٹ کوئی بھی چیز بناتی ہے خاطر پر کورٹ کے بارے میں گورنمنٹ جو ہے سی سی پی سی سی پی کا مطلب ہے کرمینل کورڈ آف کرمینل پرسیجر کورڈ آف کرمینل پرسیجر جو کہ اٹھارت اٹھارت اٹھانوے ایکٹ ہے اس کے مطابق بنایا جاتا ہے یعنی نئے نئے عدالتی نظام نئے نئے جو ہے نا وہ بنایا جاتے ہیں جو پاکستان کے اندر جو ہے چیزی بھی جگہ بنتے ہیں تو وہ تقریباً دس سال کے لئے وہاں پر موجود رہتے ہیں اس کے بعد ہے سیکشن نائن سب سیکشن ای ٹرانسفر آف کیسیز آل ریگارڈنگ اینی میٹر ویدہ جورس ٹریکشن آدھ ٹربینل پرننگ ٹرائل کوٹ امیڈیٹلی بفور اگر ایک علاقہ ہے اس کے اندر اگر ٹربینل ایکٹ موجود ٹربینل کوٹ نہیں ہے تو اگر اس کے بعد کوٹ بن جاتے ہیں تو جتنے بھی پننگ کے سازویں یا اس کے ساتھ چال رہے ہوں وہ فوراں ٹرانسفر کی جائیں گے ٹرینل کو ٹھیک ہے یعنی کہ سیکشن نائن سب سیکشن سیکشن ٹین افنسز اینڈ پرسیز یعنی جزا اور سزا ٹھیک ہے یعنی آپ کو اگر کوئی جرائم میں ملاوث ہوئے ہیں تو اس کا پرسیجر کیا ہوگا تو آپ نے پرسیجر ایڈاپٹ ہمیشہ کون تھا کرنا ہے سی سی پی اٹھارہ سٹھانوے کوڈ آف کریمنل پرسیجر اٹھارہ سٹھانوے کو ایڈاپٹ کریں گے اس میں سارے ٹرائل دی ہوئے پرسیجر دی ہوئے اچھا اس کے بعد ہے سیکشن سیون الیون بار آف ڈیو ریڈکشن ریفرنس ٹو ایرمیٹریشن ایرمیٹریشن کا مطلب ہے کسی کو ریایت دینا چھوڑ دینا یعنی کہ کوئی مستق ہوتا ہے تو نو آرڈر فیڈ ایکسرسائز اینی پاور کانفرٹ بائی دا انڈر دس ایکٹ تو تو یہ بار کی ہے مطلب ہے لائک دیٹ اگر کورٹ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ چیلیں ہی کہا سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے جناب اس کو مزید آپ پڑھ لیں گے یعنی کہ آرڈر نمبر وان ٹو تری پور پہلا میں نے پڑھ لی ہے تو برحل میں نے آپ کو یہ کہا کہ اگر آپ مکمل نہیں جہاد کھا سکتے ہیں نا آپ نے کامل کا سیکشن جہاد رکھ لیا ہے اس کے بعد ہے سیکشن جناب الیون اے الیون اے کا مطلب ہے سیکشن اے سب سیکشن سیکشن الیون سب سیکشن اے پریزمشن آف آرڈر پریزمشن آف آرڈر پریزمشن آف آرڈر پریزمشن آف آرڈر کا مطلب کیا ہو جائے گا یعنی کہ احکامات کے بارے میں سوچ و بیچار کرنا قیاس آرائی کرنا یہ اس کے بارے میں انہوں بتائے گا ٹھیک ہے یعنی اگر آپ نے کسی بھی بندے کے خلاف جو ہے کوئی بنائی ہے اس کے خلاف کوئی مطلب ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ بندہ ملوث ہے کسی بھی جرائم کے اندر تو آپ کو ایویڈنس بھی پروائیڈ کرنی پڑے گی ایویڈنس دیں گے پھر جا گو سہی ہوگا اس کے بعد ہے سیکشن نمبر ٹویلپ برڈن آف پروف ان سرٹن کیزز برڈن آف پروف کا مطلب کیا ہے کہ سرٹن کیزز ایسے ہوتے ہیں جنابے والا پروف ہوتے نہیں ہیں لوگوں کے پاس اور لوگ یا ایسے لوگ عدالتوں کو اور لوگوں کے ٹائم ریز کرتے ہیں نمبر ٹھرٹین ہے پروٹیکشن آف ایکشن ٹیکن انڈر ریس ہے تو پروٹیکٹ کرتا ہے جناب اگر کسی خلاف ایکٹ ہو جاتا ہے کسی خلاف کوئی مطلب ہے کہ وہ ایکٹ کسی نے لے لی ہے تو گورنمنٹ کے اندر جناب اس کو بھی ریعت کا حق ہوتا ہے اس کو پروٹیکشن لینے کا حق ہوتا ہے تو یہ تھرٹین آفشن ہے اس کے بعد آخری نمبر پہ آئے فورٹین فورٹین کیا ہے ریپیل اس کے اندر جناب آپ نے جو تین بڑے ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں تو یہ آپ نے اچھی طرح سے کرنے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کو بہت زیادہ کام دے ریپیل کا مطلب ہوتا ہے جناب کسی چیز کو ختم کرنا ٹھیک ہے ریپیل کا مطلب کیا ہوتا ہے ختم کرنا بہاول پور فوڈ گرین کنٹرول ایکٹ ان سے سنتالی ختم کر دیا گیا بہاول پور کنٹرول ایسنشن سپلائی کمارٹی ختم کر دیا گیا دہ ویسٹ پاکستان فوڈ سٹپ ویسٹ پاکستان جو تھا وہ بھی ختم گیا یعنی یہ ایکچلی کسی چیز کو کینسل کرنے کے لیے ریپوک کرنے کے لیے تو یہ ایمپورٹنٹ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دیئے اور یہ نیچے اس کو پڑھنے کی کوئی ایمپورٹنٹ چیزیں تھیں آپ پیسہ کریں چودہ ہیں تو آپ پانچ پانچ اور چار کر لیں اس طرح بنا کر ان کا کوڈ بنائیں یاد رکھیں وہ پیپر میں پوچھے گا انٹرویو پوچھے گا تو آپ بتا سکیں جی جناب آپ بتائیں جناب آپ کا کوئی سوال ہے اب بتائیں جی آپ کا کوئی سوال ہے جو لوگ پوچھ رہے ہیں سیکشن تھری کو ریپیٹ کریں سیکشن تھری جو میں نے بتایا نا کہ کسی کو جب گورنمنٹ نومینیٹ کرتی ہے تو اس سے پہلے اس کی پاور کو ڈیفائن کرتی ہے جنہیں پاور ٹو کنٹرول سپلائی کس بندے نے سپلائی کا کام کرنا ہے کس بندے نے ڈسٹیبیشن کا کام کرنا ہے یہ گورنمنٹ خود جو ہے اثرائز کرتی ہے فوڈ کی سٹوریج کی مومنٹ کو ٹرانسپورٹ کی مومنٹ سپلائی ڈسٹیبیشن ڈسپوزل ایکوزیشن کنزپشن یہ ساری پاور گورنمنٹ بناتی ہے اور اس کے بعد گورنمنٹ ان کو نوٹیفائی کرتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بھلا اس کو کہتے ہیں پاور ٹو سپلائی ڈسٹیبیشن تو یہ آپ نے جتنے بھی اس کے نمبر ہے اے سے آئی تک اس کو پڑھ لے گی اینی ایڈر کوئشن اچھا جی نائن بیک میں نے ریپیٹ کر دیا تھا تھیری ریپیٹ کر دیا اوکے کر دیا نوٹیفائی ڈانل کر دیا ایڈر کوئشن جو آپ کو نہیں آ رہا تھا آپ مجھے ٹائپ پر جو بتا دیں یا ایسے بتا دیں کلیر ہو گئی تو یہ جناب ایکچولی جو ہے نا وہ ایسا مطلب میں نہیں ہے آپ کا ایمٹیان لیا جا رہا ہے بہت بڑا تو آپ نے سیکشن کو جس یاد کر لینا ہے کہ یہ وانڈ سے لے کر فورٹین جو ہے اس کے بعد مدید اس کے رول ریگولیشن جو ہے نا میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسے بندے سے انٹرویو کروایا جائے یعنی کہ جو گورنمنٹ کا جو ہے ایمپورٹن آدمی ہو ہاں جی یہی ہے بس یہی والے آپ نے یاد کرنے مدید کچھ ہوں گے تو میں آپ کو رول رول دور بھی ہے کچھ ہے وہ اگر ایمپورٹن ہوئے میں پہلے پتہ کروں گا کنفارم ہوں گا پھر آپ سکتے ہو جائے کروں گا ٹھیک ہے ایک منور جی جناب جو ریکارڈنگ لیکچر لے رہے ہیں تو یہ ایمپورٹن تھے آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں تو انجلا بہت فیدہ ہوگا انٹرویو تھنکی بہت بہت سکتے ہیں اللہ حافظ